ہلو اسلام علیکم دوستو سرویچ انسیکلو پیڈا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں میرے نام سرویچ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میثمیٹس کے بیسکس سیکھ رہے ہیں کلاس فورس سے ہم نے ایڈیشن سبٹیکشن اور ملٹیپٹیکشن سیکھتی ہے ابھی ہم ڈیویجن کی طرف جا رہے ہیں جس سے سبٹیکشن ملٹیپٹیکشن اور ایڈیشن آسان تھی یہ ڈیویجن بھی بہت آسان ہے لیکن اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے تو آج ہم دو تین پرابلمز کر کے دیکھتے ہیں تاکہ وہ آپ کو سمجھا جائیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو آپ کامینٹ میں بتا کے کوئی بھی پرابلم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو وہ بھی سکھ کر دوں گا ٹھیک ہے آج ہم دو ڈیجٹ اور تین ڈیجٹ تک ڈیویجن سے ایک رہیں تو پہلا پرابلم جو ہمیں گیون ہے وہ ہے ڈیویڈ 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 تو یہ پہلا پرابلم ہمیں گیون ہے اس سے ڈیویجن کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ڈیویڈ انڈ وہ ہم ادھا رکھتے ہیں ڈیویڈ ڈیویڈ ٹھیک ہے جو ڈیویڈ ڈیج سکس ہاہ ہے پوری ابھی ٹیبل ہیں تو ہم ٹیبل لوگیں گے تو جتنے ٹیبل ہم لگے گی وہے ہم ادھر اوپر رکھیں گے ادھر یہ ایسے ٹی ٹی ، کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ہو رہا ہے تو جو ٹی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا تا یہ دونوں ڈیجٹ مائنس کرنے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو آنسہ آئے گا یہ ہوگا جا گا ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم کہتے ہیں 7 کے آیا اس کو ہم کہتے ہیں Q U O T I E N T ٹھیک ہے اور یہ 56 جو نمبر ہمیں گیون تھا اس کو ہم کہتے ہیں ڈوائی ڈنڈ ڈوائی ڈنڈ ٹھیک ہے اور یہ کہا ہے جو 0 ہمیں آخر میں بچتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریمنڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ 8 جو ہے جس سے ہمیں ڈیوائیڈ کیا تھا یہ ڈوائیز ہے یہ چاروں جو ٹرم سے آپ یاد کریں آگے ہمیں کام آئیں گے بہت ٹھیک ہے یہ سمپل ڈیویزن تھی آگے ایک اور پروبیم ہم کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں گیون نے یہ آپ دیکھ لیں یہ چاروں کوشن کیا ہوتا ہے ڈوائیڈن کیا ہوتا ہے ڈیوائیڈر کیا ہوتا ہے ڈیوائیڈر کیا تھا ڈیوائیڈر وہ نمبر ہوتا ہے جس سے ہم ڈیوائیڈ کرے ڈیوائیڈن جو نمبر ڈیوائیڈ ہو رہا ہو کوشنٹ جو جتنے ٹائم سیبل لگتی ہے وہ اور اس کے بعد جو ریمنڈر وہ آخر میں بچتا ہے وہ ریمنڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے بھی میں آپ کو ریپیٹ کرتا رہا ہوں کراتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہمیں نمبر ڈیوائیڈ ڎیوائیڈر کی نشان دے دیں گے ڈیوائیڈوںی ٹھیک ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتا ہے یہ فیفٹی سکس میں فیفٹی فائ Praise کر دیں گے فیفٹی سکس میں fifty six Bears کر دیں گے تو یہ ہو گیا ایک یہ آга دیرو ہو گیا تو یہ زیرو کا کہہ رہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ اوپر یہ وہ یہ ایک بچہ وہ ہم نیچے راتے ہیں یہ aka ادھر لائیں گے ٹھیک ہیں یہANT سائیdoc 지금까지 نکھتے ہیں конц a اس کے بعد ہمiz from eleven پہ لنگیں ایک یہ ختم ہو گیا تو Sergio تو میں سے ڈائی گا کہ ٹی به اللہ ٹی پہے چک لگے اب تیوجہ سب سے کہ مجھ گا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیم جیسے مائنس کرتے ہیں یہ زیرو ہو گیا ریمنڈر زیرو آ جائے یا ٹیبل سے کم آ جائے تو ہم اسی وقت وہ آنسر کنسیڈر کرتے ہیں تو ہمارا یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا ریمنڈر ٹھیک ہے اوپر بھی ہم دیکھ کے آئیں یہ کیا ہو گیا ڈیوائیڈنٹ یہ کیا ہو گیا کوشنٹ یہ ڈیوائیڈر ہے آنسر کیا ہوتا ہے ہمارا یہ ہوتا ہے آنسر ڈیویڈن کا آنسر جو ہوتا ہے وہ یہ کوشنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی کوئی پوچھے آہ 561 تو آنسر ہمیں جو ہو گا وہ 51 آئے گا تو یہ آنسر آنسر کے آپشنز پہ یہ ضرور گیوئن ہو گا اس کے بعد ایک اور پلوگر ہم کر کے دیکھتے ہیں ڈیویڈن کا ڈیوائیڈ 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 تو یہ مائنس کریں گے جو اس ٹیپ سے ہم ہوتا ہے تو یہ ہو گیا سیون بچا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ فائیو جو ہے وہ ہم نیچے راتے ہیں تو یہ فائیو ادھر آجائے گا یہ سیس ٹائم لگی ابھی سیونٹی فائیو پیم ٹیبل فیفٹین کے لگے ہیں کتنے ٹائم لگ رہی ہے فائیو ٹائم لگ رہی ہے ٹھیک ہے فائیو فیفٹین ہے سیونٹی فائیو اس کے بعد ہم یہ مائنس کر دیں گے ریمنٹر زیرو آ گیا تو تم جو آنسر مل گیا یہ فائیو ٹائم لگی تو فائیو ادھر ہم رکھ دیں گے تو یہ ہمیں کوشن مل گیا تو یہ ہمارا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم کوشن کہتے ہیں سیمپل یہ اس کو ڈیوائیڈنٹ یہ ڈیوائیز در ہے اور یہ ریمنٹر ہے وہ میں آپ کو بتا جو کہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ایک ایکسرسائز گیوڑن ہے کلاس فور تین ٹیکس بک بورڈ کی کتاب میں وہ ایکسرسائز ہے ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ الیون اس کی میں ایمیج آپ کو شیئر کر رہا ہوں اس میں سے آپ دس سے آپ پانچ پرابلمز کر کے دیکھیں کیونکہ میتھمیٹکس اگر آپ پریکٹس کریں گے اور پرابلمز سالو کریں گے تو آپ کی گرفت ہو گئے اس پہ اور میتھمیٹکس کے بیسے بہت ضروری ہے جیسے ملٹیپلیکشن ہے ڈیویجن ہے ایڈیشن ہے سبٹیکشن ہے جو بھی پرابلمز آگے آتے ہیں کسی بھی قسم کی آلجیبرک ہو یا انگل وغیرہ کے ہو تو اس میں ہمیں یہ بیسکس چاہیے ہوتی ہیں تو بیسکس آپ اپنی اسٹرانگ کریں گے تو آپ کوئی بھی ٹیسٹ میں میتھمیٹکس کے جو سیمپل سیمپل سوال ہوتے ہوتے ہیں وہ آپ اس کا سکراب لے سکیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے ان میتھمیٹکس کے بیسکس میں تو آپ مجھ سے یہ کمیٹ میں بتا کے وہ پرابلمز مجھ سے سالو کرا سکتے ہیں میں یوٹیوب پہ آپ کے لئے وہ ویڈیو بناوں گا اور آپ اس سے سمجھ سکیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موک ٹیسٹ بھی سالو کرا رہے ہیں اپنے ٹینل پہ موک ٹیسٹ بھی جو کلاسز لیتے ہیں الگ الگ سینٹرز کے وہ آپ مجھ سے شیئر کر کے ان کی سالوشن ہم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی کرا دوں گا تاکہ آپ کی پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی یا دوسری ٹیسٹ جو ہوتے ہیں پاکستان میں ان کی میت کا بہت بہت اچھے سے حل ہو سکے ٹھیک ہے یہ ایکسرسائر نمبر جو ون پوائنٹ الیون ہے آپ وہ سالو کریں اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سرویچ انسیکلو پیڈیا تو وہ سبسکرائب کر لے اور جو میرا نمبر گیون ہے اس پہ آپ واتس اپ پہ آپ کمنٹ کر کے یہاں پھر جو بھی آپ کو کیوری ہو میت کے پروبلم کے حوالے سے جو آپ کو اس حوالت نہیں آ رہے ہوں یہاں جو موک ٹیسٹ ہوں میں پروبلم ہو تو آپ مجھ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا تو آپ اپنا خیال رکھئے گیا شکریہ اللہ حافظ